اسلام علیکم جو پچھلے دنوں ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی جس میں تنویر نامی ایک شخص جو ہیں سائی وال سے ان پہ بہت سارے لوگوں نے الزام لگائے اور ایک شخص نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ انہوں نے میرے ایسا فراڈ کی ہے اور میرے ایسا دو نمبری کی ہے اس کے بعد میں نے ویڈس ایپ کا گروپ بنایا ہے ویڈس ایپ کے گروپ پہ تنویر اور جس چینل پہ اپلوڈ کی گئی تھی اجمل صاحب ان کو اور اس بندے کو اور میں خود ہم گروپ میں شامل ہو گئے وہاں ڈسکشن ہوئی دونوں نے ایک دوسرے پہ الزامات لگائے پھر اس کے بعد معاملہ کس طرف مسئلہ حل نہیں ہوا تو تنویر صاحب نے اس مسئلے کا جواب دینے کا فیصلہ کی ہے انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی ہے جو میں یہاں دکھانا چاہ رہا ہوں وہ دیکھیں اور فیصلہ خود کریں کہ کون قصور ہوا رہا ہے پہلے میں تنویر صاحب کا آپ کو جواب دکھاؤں گا پھر آپ کو الزامات بھی دکھاؤں گا جو ہے یہ آر ایڈی اپلوڈڈ ہے ویڈیو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ وہ لیٹ پہنچا تھوڑا سا لیٹ ان کی وجہ سے اس نے اس بندے اس مزدور کو اس کے پیسے نہیں لی گئے ٹھیک ہے جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے تو اللہ حضرت و قفور الرحیم ہے وہ اس کا نتیجہ غریب ایک بندہ دن رات مزدوری کر کے وہاں تک پہنچا ہے مال لیکن اس نے اس کا کرایا نہیں لیا اس کے پاس مال پہنچ گیا جیسے اس کے پاس مال پہنچا اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کو میں نے مال خراب بجا جہاں میں نے آپ کو مال لو دو نمبر بجا جہاں میں نے آپ کو بیمار مال بجا تو آپ مجھے فوراں قال کر کے کہہ ساتھے بھائی میں آپ کو مال آپ کا واپس بھی لیں لگوں آپ ساتھے جاں میری بیمر کر دیں جاں مجھے مال سہی بیدے کہ آپ ایک ماں گزرنے کے بعد پھر مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ نا مال تو بیمار تھا ٹھیک ہے تو وہ مر رہا ہے ٹھیک ہے دیکھیں کوئی بھی کام ہے نا اگر ہم کہے نا آسکالاو میں پروفیٹ پروفیٹ تو وہ بھی غلط بات ہے بھائی جان اس میں لاؤس کیا ہے جو آپ سے مرے گا ٹھیک ہے ہم لوگ ڈاکٹر خود بن جاتے ہیں ٹھیک ہے میں ایک انجینئر ہوں کہ میں فارمین کام کروں گا تو میں فارمین میں آپ کہوں گا میں ہنڈر پرسن اپنا دے دوں گا نہیں بھائی اس کے لیے بغیرہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے ہر چیز کا اپنا ترکے کار ہوتا ہے ہر چیز کا ایک پہلو ہوتا ہے اس مطابق کام کروں گے تو پھر ہی آپ کام جاب ہوں گے ٹھیک ہے تو اس بندے نے کیا کیا ڈاکٹر بغیرہ کو چیکم نہیں کر رہا کوئی اپنی فارمولا لگاتا رہا وہ برڈ مرنا شروع ہو گیا جیسے برڈ مرنا کیونکہ ادھر کی سردی اور ہماری سے بڑا فرق تھا ٹھیک ہے تو کیری کرنی تھی تیمپریچر میں نہیں کرنا تھا ہر چیز میں نہیں کرنی تھی مگر نہیں کیا ٹھیک ہے برڈ مر گیا جیسے برڈ مر گیا اس نے ایک ویڈیو بنا دی ایک چینل والے بھائی ہیں وہ بھی بہت اچھے دوست ہیں ٹھیک ہے تو جب انہوں نے ان سے بات ہوئی تو جب انہوں نے دیکھیں تصویر کے دونوں رکھ دیکھنے چاہیے تصویر کے دونوں رکھ دیکھو دونوں کی باتیں سنیں اور میں نے یہ چیلنگ کیا میں نے کہا بھائی کہ آپ کو کوئی مسئلہ بڑایا ہے اب مجھ سے کریں بات اپنے ویڈیو لگائی ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے کہا اللہ کا اللہ کو شکر مزے کی بات بتاؤں ہنڈرین ٹین پرسن لوگوں نے مجھے اچھا رسپانس دیا انہوں نے کہا تنویر بھائی آج تک ہمارے ساتھ تو ایسا ہوا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بندے نے آپ کے ساتھ گلد کیا ہے ہم اس سے بات کرتے ہیں میں نے کہا یار کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اگر کہوں گا مجھے ہر بندہ اچھا کہنا ہے شروع کہتا ہے یہی گلد بات ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہر بندہ اچھا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اگر اس کا اللہ بھلا کرے ٹھیک ہے اگر اس نے میرے ساتھ کیا تو اللہ کی ذات کو پور رحیم ہے ٹھیک ہے وہ جانتی ہے میرے میں کیا تھی اور اس کے دل میں کیا تھی ٹھیک ہے تو اللہ کا فضو کرم سے اللہ کی ذات نے عزت بھی دی اور وہی لوگ جو میرے سے مال لے رہے ہیں وہ ڈبل لے رہے ہیں کیوں لے رہے ہیں ان کو پتائے کہ اللہ کا شگر ہے کہ بھائی میں کوئی اس طرح کا کوئی عیب نہیں کوئی اس طرح کی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو باد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بندے نے مطلب کے ویڈیو مخالب بنا دی اور یہ کہا جی میں ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا باد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ماہ پہلے آپ کو یاد نہیں آیا ایک ماہ بعد آپ کو یاد آیا کی کہ میں دو پوائنٹ یہاں پہ بتاؤں گا ایک اس بندے نے خود کہہ رہا ہے کہ مجھے اس نے شروع میں مال اس لیے دیا کہ وہ مال بیمار تھا تو اس نے مجھے کہا بھائی وہ مال بیمار ہے اور بھائی جس بندے نے فراد کرنا تو وہ تو آپ کو مرا ہوا مال بھی دے دے گا ٹھیک ہے جس نے کوئی غلط بیانی کرنی ہے جو آپ کے ساتھ زیادتی کرنی ہے اور جس نے یہ کام نہیں کرنا وہ آپ کو کبھی یہ بندہ نہیں کہے گا کہ بھائی میں آپ کو مال دو نمبر بیج رہا ہوں جب مال یہ بیمار ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو نہیں بیج رہا ٹھیک ہے نا وہ کبھی بھی نہیں یہ بات کہے گا ٹھیک ہے جس نے فراد کرنا اور جو نئی ہے جن کی نئی ہے صاف ہے وہ ضرور بتائے گا بھائی یا اب یہ مال ہے میں اس طرح کہ میں ابھی نہیں بیج رہا تھا آپ کو دیا مال بیج رہا ہوں گا ٹھیک ہو گیا تو پہلے نمبر پہ تو یہ پوائنٹ ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے بندے کے ساتھ زیادتی کی اللہ نے اس کا صلاح دیا تیسرے نمبر پہ یار میں نے اگر فراد کی ہے تو آپ پہلے جس دن مال پہنچے آپ فورا مجھ کو ٹھیک ہے اب مجھے ایک مہینے بعد آپ کال کر کے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ بھائی یہ میرا مر رہا ہے مجھے تم نے مال بیمار دیتی ہے مجھے تم نے مکس اب دیکھیں بات کرنے مقصد یہ ہے کہ آپ ایک الزام لگا رہے ہیں ہزار الزام لگا رہے ہیں وہ آپ کے اوپر ٹھیک ہے باقی اللہ اس کا بلا کرے مزے کی بات ہے اجمل بھائی ہیں بہت اچھے اور نائس پرسن ہیں ٹھیک ہے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہا تھا تنویر بھائی یہ کیا ماج رہا ہے کیا کہہ رہا ہے مزے کی بات ہے آپ کو یہ بات ہے اجمل بھائی کو یہ بات بولی مجھے ایک بدا ہے اب آپ مجھ سے ساتھ اگر باپ یہ بیمار تھا۔ اب اگر آپ ماں سے غلے رہے ہیں ہی ٹھیک ہے تو تنہی ہی دیت میں اچھے کو یہی بات کی بات کر دیckت میں ہےーム کیا پیاری کو یہ بات بودھی ہے مجھے کہا تنویر بھائی اس کا باپ جو میں کیا تو مکسندان مضی رہا ہے اچھے اور مزے کی تمہارے کے باپ سے ہش بہن سی joining or weides اچھے بند کے لیے فال히 خلاص صورت سے کہا ہے مجھ سے ہ اتنا کچھ کہنے کے بوڑا بلاوی کہنے کے باوجود میں نے اجمل بھائی کو کیا لفاظ بولے میں نے ان کو بولا میں نے کہا اجمل بھائی اور یہ چینل بھائی کو میں نے پھر بھی میں اس کو تیسرا عصر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ ایک بندہ آپ کو گالیاں دے بوڑا بلاوی کہے اس کے باوجود آپ اس کو پھر بھی دے رہے ہو ٹھیک ہے تو پھر بھی وہ بندہ اپنی سوچ مطلب کے اس طرح کی رکھے تو اللہ ہی اس کا پھر بلا کر سکتا ہم نہیں کچھ کر سکتے ٹھیک ہے اور مزے کی بات میں نے کہا یار باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا چار بندوں میں بیٹھ کے بات کرو اگر تم جھوٹے تو تمہیں مطلب کہ اس کی سزا ملے ہو اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے اس کی سزا ملے ٹھیک ہے باتیں کرنے سے کسی کو برا بلے کرنے سے بھائی نہ تو اس کا بزنس رکھتا ہے نہ ہی اس کی پرسٹائیٹی میں فرق آتا ہے کیونکہ جو لوگ اس کے ساتھ اٹھایا چاہے ہیں جب لے رہے ہیں ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے یہ دو بندہ اس طرح کی بات کرنے سے اس طرح نہیں ہوتا باقی بھائی مجھ سے پھر بھی کوئی غلطی ہو اس کے لیے میں تہہ دل سے معذر کرتا ہوں کیونکہ ہمیشہ جو کی ہوئی ٹینی کوئی پھال لگتا ہے اور اللہ کی ذات اتنا دے رہی ہے کہ میری اوقات سے بزیاد نہیں جاتی میں تو یہ خود بات کر رہا ہوں پھر بھی مجھ سے کوئی غلطی کتا ہوئی ہو اس کے لیے میں تہہ دل سے معذر چاہتا ہوں میں نے میری ویسے کسی کا دل ازاری ہوئی ہو میری ویسے کسی کے مطلب کو کوئی ٹھیز پہنچی ہو تو اس کے لیے میں تہہ دل سے معذر چاہتا ہوں باقی یہ سچتا کھرا سچتا ہنڈر پرسن سچتا میں یہ حلفن بات کر رہا ہوں میں اللہ کو حضر نظر کر کے یہ حلفن بات کر رہا ہوں اس بندے نے یہ یہ کچھ کہا ٹھیک ہے اللہ اس کا بلا کرے میری پھر بھی دعا اس کے ساتھ اللہ پاک آپ کو کام جب کرے کوئی غلطی خطاب اس کے لیے تہہ دل سے معذر اللہ حافظ ویکسین کرنی ہے یہ ساری چیزیں تو اسے اعتماد میں لے لیا میں نے اور پھر اسے میں کہا جی کہ آپ اسے کا آف پیمنٹ بھیجیں میں نے ایک ہزار چزار سے بھوک کروایا تھا تو آف پیمنٹ بھیجیں اسے تو میں نے اسے پچاس آر